السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو الامار کلپٹن سے بات کر رہا ہوں یہ اشارت فرمائیں کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کے بیٹے اسی کام کو کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ وراثت تقسیم نہیں کرتے پھر کچھ عرصے کے بعد زیر ان کا کام بڑھتا بھی ہے گٹتا بھی ہے اور انہوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کرائی اور دیگر کا مطلب معاملات میں خرج کی مگر وراثت تقسیم نہیں کی آیا جب وراثت تقسیم کرنے کا معاملہ آیا تو جو صاحب وراثت جنہیں تقسیم جنہیں کرنی ہیں وہ اگر یہ سوچے کہ میں نے تو اپنی بہنوں کی شادی کرا دی یا فلاہ کام میں نے پیسے لگا دی یہ پوچھنا ہی ہے کہ وہ اس میں ہی مطلب کو کاؤنٹ کرے گا یا الگ سے جو اس کی وراثتیں وہ دے گا اور اگر اس میں اس کی میاد کافی طویل ہو جائے اب جیسے اس وقت ان کو لاکھ روپے دے دیتا تو اس وقت وہ لاکھ روپے کو اگر اپنے یوز میں لیتے آپ کو بتائیں ہمارے ہاں نوٹ بیڈیو میں لی ہوتی ہے اگزامپل مطلب وہ لاکھ روپے کا گوڑل ہی لے لیتی تو پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد کئی گناہ بڑھ جاتا تو اس میں برائے مدینہ شرعی رہی نمائے فرمائے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو العمار بھائی آپ نے ابو المدینہ کے علاقے کلفٹن سے ہمیں کال کی اپنے سلسلے مرحبہ کہتے ہیں حضور کافی طویل سوال ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں اس بارے میں دیکھیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ وراثت والدین کے انتقال کے بعد فوراں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ عرصہ کافی عرصہ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی سال دس سال بیس سال جا کر تقسیم کرتے ہیں اس کے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے ہر جگہ کہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں جیسے بھائی بڑا بھائی ہوگا وہ ہی اپنے چھوڑے بھائی بینوں کی کفالت کرتا ہے والد کا کوئی کاروبار تھا تو اس کو سمالتا ہے تو شریعتور پر یہ بھی ایک طرح کا ولی ہی کلایا شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ اپنی جو بھائی بینیں ہیں ان کی وہ تربیت کریں ان کی کفالت کریں لیکن یہ کرنے کے بعد پر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اپنے بھائی بینوں کی وہ شادیاں کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے یہ تبرو کلائے گا احسان کلائے گا اور یہ نہ سمجھے کہ میں نے شادیاں کرنی اور شادیاں کرنے کے جب میں مال کی تقسیم کروں گا تو میں جتنا خرش شادی میں لگا وہ میں منحہ کروں گا مائنس کروں گا یہ نہیں ہاں اگر خرش کرتے وقت ان سے کہہ دیا ہو کہ میں تمہاری شادی میں یہ خرش کر رہا ہوں اور یہ تمہارے حصے میں سے پھر تو مائنس ہو سکتا ہے اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی اور عموماً نہیں ہوتی تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ خرش کرنا جنہوں بھی بھائیوں نے خرش کیا یہ ان کی طرف سے بطور احسان ہی کلائے گا جب تقسیم کا معاملہ آئے گا تو ان کو برابر جو حصہ بنتا ہے وہ ہی دیا جائے گا اور ہاں سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں اگر ان کو اس وقت تقسیم دے دیا جاتا تو اس سے وہ سونا خرید لیتی تو اس کی قیمت بڑھ جاتی خیر جب بھی تقسیم کریں تو اس وقت کی ویلیو کا اعتبار ہوتا ہے مثال اگر جائیداد ہے مکان ہے جب والد کا انتقال ہوا تھا اس وقت اس کی قیمت مثال کے لئے لاکھ روپے تھی اب دس سال کے بعد اس کی قیمت بیس لاکھ روپے ہو گئی ہے تو موجودہ ویلیو کے حساب سے یہ تقسیم کریں گے لیکن اگر رقم ہے تو رقم جتنی والدین نے چھوڑی ہے اس وقت وہ اتنی تقسیم ہوگی چاہے ابھی تقسیم کریں یا بعد میں تقسیم کریں اگر اس رقم سے کاروبار کیا ہے اور وہ بڑھ گیا ہے تو پھر وہ بڑی بھی رقم تقسیم ہوگی یا جو کیپٹل چھوڑ کے گئے تو اسی پر ہوگی تھوڑی سی یہ تفصیل ہے کہ اگر مشترکہ مال ہی اسی کاروبار کو آگے بڑھایا ہے تو پھر تو وہ سب کا حصہ ہی بنے گا اگر اسی کاروبار سے اس نے اٹھا کر الہدہ سے کوئی کاروبار کر لیا ہے اور خاص اپنے لئے کیا ہے تو اب اس صورت میں حکم یہ ہے کہ چونکہ اس نے جو منفیت حاصل کیا ہے فیدہ حاصل کیا ہے وہ ورسا کے مال سے کیا ہے تو اب جو اس کو فیدہ حاصل ہوا ہے وہ اسی کا قرار پائے گا لیکن ورسا کا جو حصہ اس میں شامل تھا یعنی مشترکہ مال اٹھا کر جو اس نے خرج کر دیا ورسا کا جتنا حصہ اس میں تھا اور اس سے جتنی منفیت حاصل ہوئی یا فیدہ حاصل ہوا ہے وہ اس کے لئے مل کے خبیص ہے اس کے لئے دو صورتیں ہیں کہ اس کو صدقہ کرے یا پھر ورسا کو لٹائے اور ورسا کو لٹانا افضل ہے جیسا ہم یہ پیچھے بیان کرتے آ رہا ہے کہ مشترکہ کاروبار کو آگے بڑھایا تو مشترکہ کاروبار کو جون جون آگے بڑھاتا رہا اور تقسیم نہیں ہوا تو وہ ورسا کا حصہ اب مثال کے طور پر والد صاحب جب چھوڑ کے مرے تھے وہ پانچ لاکھ روپے کا کاروبار تھا بڑھاتے بڑھاتے وہ پچاس لاکھ کا ہو گیا اب موقع آیا بھائی بہنوں نے کہا اب تقسیم کیجئے تو اب پانچ لاکھ پر تقسیم ہوگا یا پچاس لاکھ پر تقسیم ہوگا دیکھیں کہ اگر وہی کاروبار بڑھا ہے جو تقسیم نہیں ہوا تھا تو اب سب کا جو ہے وہ حصہ اسی کاروبار جو اس وقت ویلیو ہے اس کے اعتبار سے ہوگا اگر اس نے اس سے اٹھا کر علیدہ سے کوئی سیکٹر میں اس کے انویسٹ کر دیا تھا اس کی آپ نے وضعات فرمایا تو پھر اس کی وہ چھیک ہے پروپرٹی کی بھی آپ نے وضعات کر دی کہ پروپرٹی جس وقت بیچی جائے گی یا جس وقت یہ بیٹھ کر سولیشن ہوگا اس وقت کی مارکٹ ویلیو کو دیکھا جائے گا امید ہے کہ ابو الامار بھائی آپ کا کوئسٹن بہت انٹرسٹیٹ تھا اور ہمارے مندی چل کے ناظرین میں اسے واقعی ایسا بہت جگہ پر ہوتا ہے بالخصوص کاروباری فیملیز یا بڑی فیملی ہوتی ہے تو نورملی مرنے کے فوراں بار ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی تو یہ پرابلمز آتے ہیں تو الحمدللہ اس ٹاپک پر بھی ہماری رہنمائی ہوئی